حضرت عمر جو تھے وہ ملہم بھی تھے محدث بھی تھے ان کی زبان پر بھی اللہ کی طرف سے علقاء ہوتی تھی ایک دن حضوری آیت پڑھ رہی ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفہ ہوتا ہے پھر نطفہ ہوتا ہے پھر اس کے گوشتیوں میں چڑھائی جاتا ہے پھر روپوں بھی جاتی ہے اللہ نے جبریل بھیجا کہ یا محمد عمر کے موں سے جو جملے نکلے ہیں وہ میں نے قرآن کا حصہ بنا دیا قیامت تک قرآن میں پڑھا جائے گا فَتَبَارَكَ اللَّهُ عَسْنُ الْخَالِقِينَ حَلنکہ یہ جملے حضرت عمر نے کہے اسی کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روز دعا مانگتے تھے کہ اللہم مبین لنا فِالْخَمَرِ بِيَانَن شَافِيًا یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم ناظر فرمائے دنیا شراب میں ڈوب رہی گئی کیونکہ شراب تو پانی کی طرح بیٹی تھی نا اور حرام بھی نہیں تھی حرمت ناظر نہیں ہوئی تھی حضرت عمر روز دعا مانگتے ہیں تو پہلا پہلا حکم جو ہے یہ ناظر وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْخَمَرِ وَالْمَيْسِرِ میرے مدنی آپ سے لوگ شراب اور جوے کا پوچھتے ہیں اس میں کوئی فائدہ ہے لیکن گناہ فیدے سے زیادہ ہے اس آیت کے بعد کچھ لوگوں نے شراب چھوڑ دیا کہ پھر جب گناہ ہے تو کیا ضرورت ہے میں گناہ ہمیں پڑھنے کی حضرت عمر نے پھر دعا کی اللہم بین لنا بیانا شافی انگی یا اللہ وعد حکم ناظر فرمائیں اب دوسری آیت دوسری اللہ نے فرمایا کہ تم نماز اس وقت نہ پڑھو جب تم نشے کی آلت میں ہو جب نشہ ختم ہو جائے تو پھر قرآن اور نماز پڑھو کیا پتا نشے میں تم کیا پڑھ جاؤ کچھ لوگ اس آیت کے بعد بھی شراب سے رک گئے لیکن حضرت عمر پھر دعائیں مانگتے رہے کہ اللہم بین لنا بیانا شافی انگی کہ یا اللہ مزید وعد بیان ناظر فرمائے اللہ تبارک وطرادہ نے آیت وعد ناظر ہو گئی کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے اور نجس ہے جب یہ حکم آیا تو سب صاحب آجن کے ہاتھ میں بھی اگل پیالا تھا انہوں نے توڑ دیا مٹ کے توڑ دیا سارے مدینہ کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی اور حضرت عمر پکار کہے اللہم انتہائینا 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 آپ کا حکم ہے الحمدللہ انہیں شراب چھوڑ دیا تو حرمت شراب کا جو حکم ہے وہ بھی حضرت عمر کی دعائیں جس کی وجہ سے لاکھوں گھرانے جو ہیں وہ نشے سے بچ گئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ شراب جو ہے یہ امب الخبائس ہے یعنی گناہوں کی ماں ہے جب شراب ہوگا بغلاب بھی بات ہے کہ شباب بھی ہوگا کباب بھی ہوگا حرام بھی ہوگا وہ اس کے لواز اماد میں ہیں اسی طرح یاد رکھیں کہ حضور پاک جب مکہ شیخ میں تشریف لائے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے صحابہ دے مشرع کیا کہ بھئی ہم طواب کے بعد جو دھگانہ پڑنا ہے دو رکعات واجب الطواب وہ کہاں پڑھیں تو یہ مشرع بھی حضرت عمر نے دیا وہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ یہ پتر جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے وہ بانی کعبہ ہے وہ احملہ دے ابراہیم پہ ہیں آپ کا تعلق یہ ہے حضرت عمرہیم سے ہے ولد اسماعیل سے ہے آپ اسی کو مسلح کیوں نہیں کراتے اب اللہ نے اتخذہو مسلح اللہ نے قرآن دادر فرمارے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَابِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا تو یہ یاد رکھیں کہ قیامت تک جب کعبہ کا طواب ہوتا رہے گا مقام عمرہیم پہ دھگانہ اور نفلیں ادا ہوتی رہیں گی اس کا ثواب بھی حضرت عمر کو جاتا رہے گا کہ یہ مسئلہ دینے والے بھی حضرت عمر تھے اور یہ جو آج آزان الحمدلہ پوری دنیا میں آدم اسلام میں ہر مسجد میں پانچ وقت آزان ہوتی ہے اس آزان کے بارے میں بھی سب سے پہلے خواب دیکھنے والے حضرت عمر ہیں پھر بھی صحابہ نے خواب دیکھے لیکن پہلا خواب حضرت عمر نے دیکھا اور حضرت سے کہا کہ حضرت عمر نے خواب دیکھا ہے کہ پہاڑی پہ ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ یہ آزان دے رہا ہے حضرت نے فرمایا بلال کو سکھلا تو آج کے بعد یہی آزان ہو تو یہ آزان کی سنت جو ہے یہ بھی یعنی خواب عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ و ارزا اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب بدر کی جنگ ہوئی اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی کافروں کے سردار مارے گئے ستر مارے گئے ستر قید ہوئے کافر کی طاقت مٹ گئی کیونکہ یوم الفرقان ہے بدر جو ہے یوم الفرقان ہے اللہ نے آج حق و باطل کو پاسے کر دیا حضور پاگ نے جنگ کے بعد مشرع کیا صحابہ سے کہ بھی یہ جو کہتی ہیں جب بھی ان کے بارے میں کیا کیا جائے ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو ویسے معاف کر دیا جائے یا ان سے فتح علیہ جائے کہ ہر آدمی اپنا فتح ادا کرے اور اپنی جانریہ ہی کرائے حضرت ابو بکر علی اللہ حضرت نے حضرت کیا ان کا یا رسول اللہ کچھ بھی ہے ہمارے دشمن ہیں لیکن رشتے دار تو نہیں میرا مشکلہ یہ ہے کہ آپ ان کو مفت بھی نہ چونے پیسے والے لوگ ہیں ان سے فتح علیہ مسلمانوں کی بدد بھی ہو جائے گی ان پہ احسان بھی ہو جائے گا یہ قتل سے بچ جائیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر کو بلایا فرمایا عمر تمہاری کیا راہ ہے اس سارا بندر میں ان نے کہا حضرت علی کو تنبار دو جعفر کو تنبار دو اب ابو بگر کو تنبار دو مجھے تنبار دو ہر آدمی اپنے رشتے داروں کی گردن کار دے آج گفر کی جڑ کٹ جائیں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہم ان کو کیوں چھوڑ دیں حضرت نے فرمایا عمر تم بڑے سخت ہو طوران میں بھی تمہارے لیے یہی آیا ہے کہ قرنل من حدید حضرت عمر جو ہے وہ تو روحے کا سینگ ہے وہ بالکل ٹوٹی نہیں سکتا لیکن مجھے ابو بگر کی رائے پر انہوں نے کہا حضرت آپ جو فیضلہ فرمائیں سنے تصمیم خم ہے لیکن میری رائی ہے کہ نہ چھوڑیں ان کو ان کو بھی قطر کریں بارال حضرت نے فیدیہ لے کے چھوڑ دیا دوسرے دن حضرت ابو بگر بھی بیٹھے ہیں ایک چھوٹا سا درخت تک کرکا اس کے نیچے حضرت بھی بیٹھے ہیں اردن رو رہے ہیں حضرت عمر آئے سلام کیا اور کہا کہ حضرت مجھے بھی بتائیں کیا وجہ ہے رونے کی میں بھی آپ کے غم میں شریک ہو جاؤں فرمائے عمر اگر اللہ ہمیں معافی کا فیصلہ نہ فرما ہو چکے تو عذاب بالکل ایسے قریب آ گیا تھا اگر وہ عذاب اترتا ما نجا منہا اللہ عمر اس سے کوئی نہ بجھنا صرف عمر بجھتے اللہ نے تیری رائے قبول کی ہے کیا ہم نے آپ کو کہہ دی دیا ہیں آپ دنیاوی فیضہ اٹھانے کے لئے ان کو چھوڑ رہے ہیں اگر ہم پہلے معافی کا فیصلہ نہ کر چکے ہوتے تو آج عذاب پکڑ لیں تو اللہ زبارک و تعالی نے اس سارے بدر میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول فرمائے اور اسی طرح جس دن عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین جو سب سے بڑا دشمن تھا میرے بدری محمد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم لیکن ظاہری کلمہ بھی پڑھتا تھا نوادے بھی پڑھتا تھا وہ بیمار ہو گیا اس کا بیٹا جو ہے وہ بڑا پکا پکا مسلمان تھا وہ آیا اور نے کہا حضور میرے والد کی آخری وقت ہے موت قریب ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی کپڑا عطا فرمائیں جس میں اس کو کفن دیا جائے شاید بخشا جائے بندہ اس نے آپ سے نشکری تو بڑی تھی ہے حضور نے اپنا قمیز دیا اور ان نے کہا حضور آپ اس کا جنادہ بھی پڑھا میں آنا حسنی علیہ میں جنادہ بھی پڑھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک دوست کے بیٹے کی دل جو ہی تھی جو پکا مسلمان تھا آخر وہ تو بیٹا تھا وہ تو چند دنہ میرا باپ کسی طرح جہنم سے بچ جائے شاید حضور کی دعا سے بخشا جائے جب بالکل جنادہ تیار ہو گیا صفحہ بن گئی حضور نے عمر آیا دوڑتے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کے دشمن پر آپ جنادہ پڑھیں گے یہ تو اللہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے آپ کیسے جنادہ پڑھیں آپ نے فرمایا عمر میں نے کہہ دیا ہے حضرت عمر کہتے خدا جانے میں خود احلان ہوں مجھ میں کتنی جورس آئی کہ میں نے حضور کی کمیز پکڑھ لی میں نے کہا حضور نہ پڑھیں اس پر جنادہ ظالم میں یہی تو ہے جیسے نے ہمیں احد میں شکست دلائی یہی تو ہے جیسے نے یہندیوں کا ساتھ دیا یہی تو ہے جیسے نے ہر جگہ پر آپ کے خلاف باتیں کی حتیٰ کہ قرآن میں آیا کہ اس نے کہا تھا جب ہم مدینے جائیں گے طاقت والے جو ہیں ہم ان کو نکال دیں گے مدینے سے آپ جنادہ پڑھیں سرمائے عمر میں نے جنادہ پڑھانا ہے حضور نے جنادہ پڑھا ہے ہر تو عمر بھی کھڑے ہوئی کہ بھی یہ ایک ہے مشورہ دین اور ایک ہے مشورہ دین تو حکم تو حضور کا چلے گا جب جنادہ کی نمات ہو گئی فراغت ہو گئی اللہ نے جبریل بھیجا وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمَّا تَعْبَدًا وَلَا تَكُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اللہ کے نبی ایسے ظالموں کہ نہ جنادہ پڑھایا کریں اور نہ ان کی قبر پہ آپ کہیں کھڑے ہوں جو عمر نے کہا تھا مجھے وہ قبول ہے تو یہ آیات مبارک یہ ہیں وہ بھی موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضوری ہیں